کیا جواب ہے؟ عمران اسماعیل صاحب کے کیس میں پہلے جواب داخل کروا دیا گیا تھا آج باقی ماندہ پیٹیشنز جو ہیں وہ ان میں جواب داخل کروایا گیا ہے اور آج جو ہے وہ ایف آئی اے کے وقیر صاحب نے بتایا کہ کہ بھی وہ اگلے سٹیپ پر موگ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو ہے وہ پورسیف ایکشن لینا چاہ رہے ہیں مگر چونکہ حکم امتنائی ہے تو اس وجہ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ایف آئی ایر نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے اور وہ ایف آئی ایر کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ابھی جواب کیا جمع کر رہا ہے اس میں کیا لکھتے ہیں اور آپ لوگ کا کیا جواب ہوگا اس پر جواب میں جو ہے وہ بیسیکلی تو جی انہوں نے جو دوسری ہائی کورٹس کے جو فیصلے آئے ہیں وہ ان پر بینکنگ کی ہے کہ دوسری ہائی کورٹس نے سیملر پیٹیشنز جو ہیں وہ مسترض کی ہیں تو اور جو ہے وہ ہم قانونی ایکشن لینا چاہ رہے ہیں تو لہٰذا اس قانونی ایکشن کو جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا ہے اس پر تاہم اپنا جو ہے وہ ہم جواب الجواب جو ہے وہ جمع کروائیں گے جس میں ہم بتائیں کہ یہ سارا ساری چیزیں جو ہے وہ بدنیتی میں بدنی ہیں اور اس سے پہلے جب فورن فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اور ڈیسائیڈ ہونے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے لہٰذا ہمیں کسی دوسرے فورم پر سزا نہیں ہوئی تو آج عدالت نے کیا عدالت نے جی یہ افضارف کیا اب وہ ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ ہیرنگ رکھی ہے چھے ڈیسیمبر پہ اور اس میں انہوں نے کہا کہ بی جی یہ چکے پیشنر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم کوئی ایسی جلدی نہیں دیکھ رہے تو وہ چار ہفتوں کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہیرنگ ہو گیا اور کوئی خاص جو ہے وہ افضارفیشن کوٹ نے آج دیکھتا ہے ٹھیک